بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس سٹیاب نالیج میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں مائکرو سوپ ورڈ کی کلاس ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آج جس کے اندر ہم نے گیٹ سٹارٹ مہمس ورڈ انٹرفیس ٹیڈی ہم نے مائکرو سوپ ورڈ کو اوپن کرنا ہے اور اس کی انٹرفیس ٹیڈی کرنا ہے کہ مائکرو سوپ ورڈ اوپن ہوگا اور اس کے اندر جو انٹرفیس نظر آئے گا وہ کس طرح کا نظر آئے گا ویورس میں اپنی کلاس کو منیمائز کرتا ہوں یہ مائکرو سوپ ورڈ اوپن کیا ہوا ہے اس کو میں کلوز کر کے دوبارہ اوپن کرتا ہوں یہاں سے آگئے یہ مائکرو سوپ ورڈ ہے سٹارٹ مینو سے بھی کھولے گا اور یہاں سے میں ڈیسٹوپ پہ آپ کو شارکٹ بنا کر رکھا ہوا ہے یہاں سے ڈبل کلک ہوگا یہ اوپن ہو جائے گا یہ مائکرو سوپ ورڈ اوپن ہو چکا ہے لیکن ابھی ڈاکومنٹ کے لیے ہمارے پاس ورڈ ریسن ڈاکومنٹ جو ہمارے پاس اس وقت جو کمپیوٹر میں لیٹس ڈاکومنٹ جو میں نے کام کیے ہیں وہ یہاں پہ یہ لسٹ آ رہی ہے یہ ڈاکومنٹ آٹومیٹکلی یہاں ایڈ ہوتے جائیں گے کام کرتے جائیں گے ایڈ ہوتے جائیں گے اور آخری والا نیچے سے غائب ہوتا جائے گا یہ لسٹ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ سے دس کی لسٹ یہاں بنی رہے گی مطلب یہ لیٹس ڈاکومنٹ ہی آتے رہیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہے کچھ ٹیمپلیٹس ہیں یہ کہ کسی لے اوٹ کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم نے کام کرنا ہو فار اگزامپل کوئی فیکس رپورٹ کرنی ہو کوئی سی وی بنانی ہو کوئی کورنگ لیٹر بنانا ہو کوئی کیا کہتے ہیں ریزیوم بنانا ہو یہ طرح چیزیں ہمارے پاس بائی ڈی فائل کسی فارمیٹ کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے تو یہ رپورٹ ٹائٹل ہے یہ یہاں سے اس کو ہم اوپن کریں گے بلینک ہی ہوگا لیکن اس فارمیٹ کے اندر ہم کام کر سکیں گے لیکن ہم یہاں جاتے ہیں ابھی ہم جانے بلینک ڈاکومنٹ کو یوں ہی ہم کلک کریں گے بلینک ڈاکومنٹ اوپن ہو چکا ہے جی یہ میرے پاس مائکرو سوپ ورڈ انٹرفیس اوپن ہو گیا ہے یہاں پہ اس انٹرفیس کے اندر کچھ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جی یہ ڈاکومنٹ ون اس وقت اس ڈاکومنٹ کا نام ظاہر سی بات ہے کمپیوٹر میں ہم نے کوئی بھی ڈاکومنٹ اوپن کیا ہے تو اس کا کوئی نام ہوگا فیلال آٹومیٹلی ڈاکومنٹ ون کے لائے گا جب ہم اس کو سیف کرتے ہیں اس کو سیف کرتے ہیں کہیں پہ میں نے اس کو کسی بھی فولڈ ٹاپ کے اندر میں نے سیف کر دیا میں نے کہا جی فرسٹ فائل کے نام سے سیف کیا اب دیکھو جی یہاں پہ ڈاکومنٹ ون لکھا رہا ہے جب میں سیف کلک کرنے سے پہلے ڈاکومنٹ ون لکھا رہا ہے جو ہی میں سیف کلک کروں گا یہ دیکھو فرس فائل لکھا گیا مطلب یہ ٹائٹل وار کہلاتا ہے جہاں پہ ڈاکومنٹ کا ٹائٹل موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی ٹائٹل وار اس کے بعد یہ منیو وار ہے جہاں پہ منیوز کھلتے ہیں یہ فائل کا ہے یہ ہوم کا ہے انسرٹ کا ہے ڈیزائن لیائیوٹ یہ تمام جو ہیں جب ہر ایک پہ میں کلک کرتا ہوں اس کی جو ہے نیچے سب کمانڈ سے یہاں کھل جاتی ہیں اور جہاں سے نیچے جو کمانڈ کے کھل جاتی ہے لسٹ اس کو ہم کہتے ہیں ریبین کہتے ہیں اور یہاں پر جو ریبین کے اندر جو ہے یہ گروپ با گروپ ایک گروپ یہاں سے یہاں تک ہے گروپ یہاں سے یہاں تک ہے یہ گروپ کی شکل میں کمانڈ موجود ہیں دیکھیں جیناب جو گروپ کی شکل میں کمانڈ موجود ہیں جیسے فر ایزامپل یہاں پہ دیکھیں جی یہ گروپ کی شکل میں کمانڈ موجود ہے جو کام ادھر سے ہو رہا ہو ادھر سے کریں گی جو اس سے مزید سپیشل یہ دیکھیں جی ایک چھوٹا سا ڈراب ڈاؤن ایرو آرہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس سب کا مزید فردر کمانڈ کھلیں گی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہے دیکھیں یہ فرمیٹنگ والا ہے یہاں پہ یہ بہت یوز ہونے والا فرمیٹنگ ٹیکس کی سائز بڑھانا جو بھی کرنا اگر اس سے بڑھے گی کوئی کام کرنا چاہے اس ڈراب ڈاؤن ایرو کو کلک کریں گے تو یہ فردر کمانڈ کھلے گی اسی طرح یہاں آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہر ایک کمانڈ کے نیچے یہ بٹن موجود ہے جو موس ریلیونٹ کمانڈز یہاں موجود ہوتی ہیں اور جو فردر اس سے بھی زیادہ کمانڈز ہیں جس کو ہم لگانا چاہے کلک کرتے ہیں تو پوری کمانڈ کے لیسٹ کھل جاتی ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم آگئے یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا ڈاؤپ ڈاؤن ایرو ہے اس کو کلک کرتے ہیں یہ اس کی باقی ہے اضافی لیسٹ کھلے گی تو یہ ہمارے پاس سا انٹرفیس اس کے بعد ہم آتے ہیں جی یہ ہمارا ورکنگ ایریہ پیج ہے جس کے پر ہم کام کریں گے ٹھیک ہے میں اس کو سائز چھوٹا کرتا ہوں یہ دیکھیں جی آپ اس پیج کو یہاں سے سائز کے اندر یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا سائز بڑا کرتا ہوں یہ دیکھو یہاں سے کلک کرتا ہوں لائن آجاتی ہے دیکھیں جی اس کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں یہ بڑا چھوٹا جو ہے کیسے کرتا ہوں جی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ماؤس کا رولر ہے کنٹرول کو دبا کے موس کا رولر ہے جو ویل ہے بھی اس میں اس ویل کو اوپر کی طرف چلاتا ہوں تو پھر یہ سائز بڑا ہو جاتا ہے اس کو نیچے کی طرف لے کے آتا ہوں کنٹرول دبا کے رکھنا ہے تو یہ سائز چھوٹی ہوتے ہیں اگر میں اس کو وے سے ہی اس کو چلاؤں تو یہ سکرول کر رہے گا یہ اوپر نیچے ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں میں کلک کرتا ہوں یہ لائن آ رہی ہے یہاں پر یہاں کوئی لائن نظر آ رہی ہے آپ کو یہ لائن ہے یہ لائن ہے یہ لائن اس لائن سے اوپر اور یہ میں نیچے آ رہا ہوں یہ دکھیں یہاں سے گریہ شروع ہو رہا ہے کلر یہاں سے نیچے اس گریہ کے کورنر پہ دکھیں یہاں سے کلک کریں یہ لائن آ رہی ہے اور یہاں سے اس طرف والا گریہ شروع ہو رہا ہے یہ دکھیں یہاں سے کلک کریں یہ لائن آ رہی ہے اور یہاں پہ جب ہم کلک کرتے ہیں یہ لائن آ رہی ہے تو اس لائن سے باہر والا ایریہ جو ہے ہمارا کہلاتا ہے مارجن کہلاتا ہے نون پرنٹنگ ایریا کہلاتا ہے اب اس کے اندر اس کو ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہاں سے اس کو پکڑا اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے چھوڑ دیا یہ آپ کی مرضی ہے کم کر سکتے ہو زیادہ کر سکتے ہو یہ جتنا اسپیس آپ کو ٹاپ پہ چاہیے جتنا لیپ پہ خالی اسپیس چاہیے رائٹ پہ چاہیے بوٹم پہ چاہیے یہ پھر گری کلر rus یہاں سے دیکھو یہ وائٹ رولر آرہا ہے یہاں سے نیچے تھوڑا سا گری شروع ہو رہا ہے جہاں گری شروع ہو رہا ہے اس کو پکڑتے ہیں یہ دیکھو گری والا نون پرنڈنگ ایریا ہے یہ مارجنز بھی کہلاتا ہے نون پرنڈنگ ایریا بھی کہلاتا ہے آچھا جی اس کے بعد اب یہاں پر جو اس وقت جو میرا ماؤس پوائنٹر جو چل disagreed یہ ماؤس پوائنٹر ہے اس ماؤس پوائنٹر کو ہم آئی بیم کہتے ہیں یہ وہاں نظر آتا ہے جہاں پہ ٹیکس پرم کلک کرتے ہیں ٹیکس پرم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے وہاں پہ یہ جو شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ جو ہے ہم لے کے آتے ہیں جی یہ جو کرسر بلنگ کر رہا ہے اس وقت یہ دیکھیں جی یہاں پہ کوئی چیز بلنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ آن آف آری ایک لائن یہ والی اس کو ہم کرسر کہتے ہیں کرسر کا مطلب یہ کہ current typing position ہے یہ جہاں میں کوئی بٹن پرس کرتا ہوں تو کرسر جہاں بلنگ کر رہا وہاں لکھے گا دیکھیں جی اب میں یہاں کلک کرسر یہاں ان دور کریکٹرز کے بیج میں کلک کر رہا ہے بلنگ کر رہا ہے تو اب لکھوں گا تو یہاں لکھے گا تو جہاں پہ کرسر ہوگا وہاں پہ ہم لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا جی مایکروسوپ ورڈ کو ہم نے introduction اچھا جی ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے نیچے سب سے نیچے یہاں پہ یہ ہے یہ status bar ہے یہ status bar ہے status bar میں document کا status دکھایا جاتا ہے کہ document کا status کیا ہے ٹھیک ہے جی document کا status لگانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ آ رہے ہم نے لکھ لیا یہاں پہ اس کو کلک کر لیا جی آپ یہاں لکھتا دیکھیں جی یہاں پہ آپ گور کریں یہاں پہ آپ گور کریں یہ zero ورڈ سے اس وقت بتا رہا ہے اب میں نے کہا جی یہ دیکھیں جتنا میں لکھتا جاتا ہوں یہ ورڈ 5 لکھتا رہا ہے اب میں انٹر مارتا ہوں یہ دیکھیں جی نیچے انٹر 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 مارتا ہوں میں لائن رہا ہے جی next page میں آ گیا یہ دیکھیں page 2 of 2 یہ کہتا ہے کہ page 1 of 1 اور page 2 of 2 for example ہم لیتے ہیں نا page اس وقت میں یہاں کلک کرتا ہوں کہتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ میں page total 2 pages ہیں اور اس میں آپ 1 پہ موجود ہیں یہاں پہ کلک کرتا ہوں آپ کے ڈاکومنٹ میں 2 pages ہیں آپ 2 پہ موجود ہیں اب جتنے pages ہیں وہ بھی بتائے گا total pages بتائے گا اور اس کے اندر current page کونسا یہ بھی آپ کو بتائے گا اب میں اپنے page نیچے والے page کو میں نے delete کیا تو دیکھو جی یہاں پہ page 1 of 1 آ رہا ہے اور ورڈ total 5 ہے یہاں پہ پاکے دیکھیں جی ایک دو تین چار پانچ ایک space کی بعد ورڈ مانے گا پانچ ورڈ ابھی میں نے یہاں پہ ٹائپ کیے ہیں ویورس میں نے آپ کو انٹرفیس بتایا صرف آج آپ کو کیا کہتے ہیں مائکرو سوبرٹ کا انٹرفیس اور مائکرو سوبرٹ اوپن کیسے کرنا ہے امید ہے آپ انٹرفیس آپ سمجھ چکے ہوں گے ظاہر سے بات ہے کسی سوپٹر کو چلانے کے لیے ہمیں انٹرفیس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اور انٹرفیس میں جتنے کمنٹس موجود ہیں ان کو انشاءاللہ باری باری ہم اگلی کلاسوں میں پڑیں گے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی